ہیلو گوڈ مورننگ فرینڈ میں ابھی ولوگ بنانا سٹارٹ کیا یہ میرا پہلے ولوگ ہے جس میں کہ میں ڈائٹ اور فٹنس کے بارے میں جانگاری دوں گا اور میں نے بارہ سال کا میرا ایکسپیرینس ہے جو کہ میں آپ کو چالیس سے پچاس ولوگ میں سارا آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے ڈائٹ اور کس طرح سے ایکسرسائز کر کے آپ اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ رکھ سکتے ہیں تو ابھی میں نے ایکسرسائز کر کے تھائی کی میں نکل چکا ہوں گھر کی طرف اور گھر پہ جا کے تھوڑا سا ریسٹ کیا ریسٹ کرنے کے بعد ابھی میں نے سوپے مورننگ میں اوٹس لیا تھا بس اور ریسٹ کر کے جب میں اٹھا تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ کچھ ایمپرومنٹ ہے پہلے سے نہیں ہے اور میں نے ایکسرسائز بھی ابھی تین چار دن پہلے ہی شروع کیا ایک انجری کے بعد تو ابھی میں نے سویہ چنگ کھایا یہ سام کو میں نے کھایا ہے چار بجے کے آس پاس تو اس کے بعد میں دوبارہ جم کی طرف نکل گیا ہوں کیونکہ میں فٹنس ٹرینر ہوں تو میرے کو دوبار جانا پڑتا ہے ایک مورننگ میں ایک شام ایک ایوننگ میں اور یہاں پہ آتے ہی دیکھا تو بھائی ساب ایک تو بائی سب پہ لگے ہوئے تھے یہ بھائی ساب واک کرنے میں لگے ہوئے تھے تو میں نے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے سوچ لیا کہ تھوڑا میں بیٹھے رہتا ہوں اتنا یہ کر رہے ہیں اور ریسٹ بھی جلوری ہے بیچ بیچ میں نہیں تو آپ کنٹینیوزلے ایکسس کراتے کراتے تھک جاؤ گے پھر میں دیکھ رہا ہوں کی آج مجھے سولڈر بھی کرنے ہیں سولڈر بچا ہوا ہے اب میں کیسے کروں یہ لگتو لگے ہوئے ہیں سب اب میرا موٹیویشن بنتے 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 اتنا بن گیا کہ پھر مجھ سے رکا نہیں گیا ان لوگوں کو دیکھ کے پھر میں نے سیدھا دماغ میں اٹھانا اور وارم اپ شروع کر دیا پہلے میں نے ایک سیٹ وارم اپ کیا سولڈر کا مشین سے جس کے بعد سولڈر ہو گئے ڈبل اور پھر میں نے ڈمبل پریس کیے تین سیٹ پھل رینج او موشن میں ایکسس کرنے سے ہی مسئل پہ اچھا جور پڑتا ہے اور میں نے سائیڈ ریس کی ایکسس کی تین سیٹ اور اس کے بعد میں نے فیس پھول بھی کیا تھا بٹ وہ میں ریکارڈ نہیں کر پایا تو وہ بھی کر لینا تین سیٹ اور چار سیٹ میں نے شرکش کیے یہ بہت اچھے ایکسی رکھتی ہے میرے کو بس دیری سے سولڈر اوپر کرنا ہوتا نیچے اور تھوڑا سا پوسنگ کی پوسنگ کرنے کے بعد ایک سیٹ وی ختم اور پھر میں گھر کی طرف نکل گیا ہوں گھر پہ جانے کے بعد میں کچھ زیادہ ریکارڈ نہیں کر پایا ہوں تو میں نے گھر پہ جا کے تھوڑا سا پنیر اور راجمہ کی سبجی بنی ہوئی تھی اور ایک جونچانہ کی روٹی جسے مجھے